السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب i hope سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں سب سے پہلے آپ کو کہوں گی کہ جو نیو ویورز ہیں فرسٹ رہی میری ویڈیو دیکھ لیں وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور سب ویورز لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے فرنڈ انڈ فیملی سے شیئر بھی کر دیں یہاں دیکھیں جی آپ کے ساتھ یہ کچھ چیزیں شیئر کرنی تھی میں نے محمد قاسم کی نئی کلاس شروعی ہے نا تو اس کا بیگ اور اس کی بکس اور جب محمد قاسم کی چیزیں آنی تھی تو ظاہری بات آئیشہ کے لیے بھی آنی تھی آئیشہ کے اپنے پہلے کلر کیٹ دیکھی ہے نا وہ چھوٹی سی حالانکہ ان لوگوں کے پاس ایک بڑی کلر کیٹ اس میں ہر طرح کے کلرز ہیں پینسل کلرز ہیں مارکر کلرز ہیں اور کریونز ہیں ہر طرح کے ہیں لیکن پھر بھی آئیشہ کو نا ضرور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جب اس کے بہن بھئیوں کی آتی ہیں چیزیں تو بس آئیشہ کے لیے پھر وہ آ گیا تھا اور آئیرہ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا بیگ میں نے منگایا تھا کیونکہ اب اس نے اکیڈمی جانا ہوتا ہے سکول جانا ہوتا ہے بلکل شارٹ پیریٹ کے لیے فیزیز ہو رہے ہیں نا اس کے تو میں نے یہ ایسے کوئی کہا تھا اس کا بیگ نا مجھے بہت بڑا لگتا ہے تو آپ ایسا کریں اسے ایک چھوٹا سا بیگ لا دیں جس میں اس کی کچھ کتابیں آ جائے کریں اور پیپر بورڈ آ جائے کریں تو بس یہ ایسے اتنا پیارا سا بیگ آئیشہ کے لیے لے کے آئے تھے اور یہ دیکھیں جی آئیشہ کے لیے سوری آئیرہ کے لیے بیگ لے کے آئے تھے اور آئیشہ کے لیے یہ کلرز لے کے آئے تھے اور یہ پیپر شیٹس چاہیے ہوتی ہیں آئیرہ کو ریزو کو وہ لے کے آئے تھے یہ دیکھیں جی محمد قاسم کے بکس ان میں سے کچھ بکس آکسپورٹ کی تھیں اور کچھ بکس گوھر پبلیشر کی تھیں تو بہت لنٹی کورس ہے اللہ تعالیٰ سب بچوں کو کامیاب کرے تو یہ نا رات کا ٹائم ہے مطلب کھانے کے بعد نا یا صرف سارا کچھ لے کے آئے تھے تو میں نے کہا چلیں میں جلدی سے پھلے اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں یہ بکس بھی اور بیگز بھی اور جو چیزیں بھی لائے تھے تو بھئی بہت زیادہ ایکسپنسیو ہیں ساری بکس اور ہر چیز ہی بہت زیادہ ایکسپنسیو ہیں اتنا ہمارے ملک میں یہ مسئلہ بن گیا ہوئی نا ہر چیز اتنی زیادہ مہنگی کر دی ہے کہ بس کس طرح سے گزارا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جناب سے عطا کرے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے تو بس بہت مشکل ہے پاکستان میں رہنا یہاں دیکھیں جی نیکسٹ سبو کی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے یہ آپ کو پتہ نا میں نے آلو میتھی بنائی تھی وہ ہم نے جنر میں نہیں کھائی تھی ہم لوگوں نے فش کھا لی تھی بس اب ایک دو دن ہم لوگ یہ فیلنگ والے پراتھی کھائیں گی نہیں بلکہ میں نے تو ایک دن نہیں کھایا ہے آئرہ نے تو تین دن کھایا ہے ایک پراتھی کی فیلنگ ابھی بھی بچی اس نے آج بھی یہی کھایا ہے ماشاءاللہ اسے فیلنگ والے پراتھے بہت پسند ہیں بلکہ مجھے بھی بہت پسند ہیں لیکن اب میں تو اتنے نہیں کھاتی ہوں اس کی حلاوہ بھی بہت سے سالن ایسے ہیں جس کو نیکسٹ ڈی ناشتے میں میں اس طرح سے میش کر کے فیلنگ والا پراتھا بنا دیتی ہوں ماش کی دال والا مطلب بگر وہ ڈرائے بنائی ہو چنے کی دال والا آلو گوبی والا بلکہ جب آلو گوبی بنتی ہے وہ بھی اسی پرپس کے لیے بنتی ہے کہ اس کے صرف پراتھے کھا جائیں گے وہ بھی یہ آلو میتھی کی طرح بچے نہیں کھاتے ہیں آلو گوبی تو بالکل بھی نہیں کھاتے آلو میتھی تو پھر بھی ہشک روٹی کے ساتھ دیسگی لگا کے کھا لیتے ہیں سالن لے لیتے ہیں لیکن آلو گوبی تو بالکل بھی نہیں کھاتے ہیں نہ یاسے کھاتے ہیں نہ بچے کھاتے ہیں تو پھر میں آلو گو بھی بھی اس طرح سے ڈرائی ڈرائی بناتی ہوں اس میں میں کم آئل ڈال کے بناتی ہوں پتہ اس میں آئل زیادہ ڈالا ہونا تو پراتھے میں فلنگ اچھے سے نہیں ہوتی ہے پھر دیکھیں محمد کاسم فرسٹے سکول سے آگیا تھا اور فرسٹے ٹیچرز ہیں نا بچوں کو اس طرح سے یہ ہیپی فرسٹے ٹو اشعب گروپ آف سٹوڈنٹس اس طرح سے کارڈز بنا کے نا دیئے تھے اور ساتھ ایک چوکلٹ دیتی تھی تو بس یہاں دیکھیں جی آج ہم لوگوں نے نا ایک کیج لیا ہمارے گھر کچھ گیسٹ آئے ہیں گیسٹ نہیں فیملی میمبرز ہیں ہمارے انشاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے یہ دیکھیں جی یہ لف برڈز ہیں اور یہ اب ہمارے گھر میں ہی رہیں گے یہاں کچھن کے باہر یہ کیج یاسی نے رکھ دیا اور یاسی نے سویشلی نا یہ بچوں کے لیے لیا ہے آئیشہ کے لیے ایک تشام کے لیے بچے اتنے خوش ہیں نا ان کے ساتھ بلکہ یاسی کو نا بہت زیادہ شوک ہے یہ برڈز رکھنے کا لیکن ہمارے گھر میں سپیس ہی نہیں ہے پہلے نا کچھ عرصہ ٹو ٹری یرز پہلے ایسی نے نا ایک کیج رکھا تھا اس میں وہ رکھے تھے پیرٹس تو چھوٹے والے ہوتے ہیں اسٹریلین پیرٹس تو ہوتے ہیں وہ رکھے تھے اور وہ نا یہاں سٹیلز کے باہر کیج میں رکھتی تھے لیکن ہمارے گھر میں نا کیٹس اتنی زیادہ گھومتی ہیں نا کیٹس ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں وہ چچا کے بیٹے نے رکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ سٹریٹ کیٹس ہیں بہت زیادہ وہ ذرا گیٹ کھلے بس گھر کے اندر آ جاتی ہیں تو ان کے ہوف سے ہی ان میں سے بہت زیادہ پیرٹس نا مر گئے تھے اور ایک دو گونوں نے ان کیٹس نے کھا بھی لیا تھا پتہ نہیں کس طرح سے اتنی بھریق بھریق سلاحوں میں سے وہ نکال لیتی ہیں برٹس کو ہے پھر ہم نے جو ایک دو بچے تھے نا وہ کسی کو ایسے ہی دے دیئے تھے میں نے ایسے کو کہا یہ نا اچھی بات نہیں ہے اس طرح سے ہم رکھیں پیرٹس لیکن اب جب یہاں سے کیج لائے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے اندر ہی رکھ لیا ہے کیونکہ باہر رکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جو شکار آیا تھا وہ میں نے نا 2-3 پورشن میں رکھا ہوئے پیکٹس بنا کے یہ دو رکھے ہوئے تھے مطلب یہ دو ایک ہی چیز تھی مطلب 2 پیسز تھے اس کے تو مجھے نہیں بتا یہ کیا تھا لیکن میں نے یہ آج بنا دیا تھا وہی سمپل وہی طریقے سے جس طرح سے مسالہ پہلے فرائی کر کے پھر اسے گلانے اسے دوبارہ سے بھون لینا ہے کی سپریٹ ہونے تک اس کے بعد میں نے یہ برٹس کہہ لیں یہ اس میں ڈال لیا تھے اور انہیں اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور نمک میرچ حلدی اور سکہ دینیا عزیرہ یہ سب کچھ ڈال کے نا تو بھوننے کے بعد تو پھر میں نے اس میں پانی ڈال کے نا اسے گلالیا تھا کوکر چلنے کے بعد یہ پانچ منٹ کی سٹیم میں بس کل گیا تھا اور بہت مزے گا بنا تھا اور اس کی ڈیٹیل ریسیپی اگر آپ لوگوں کو چاہیے بھی میں پس شکار پڑا ہوئے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں میں ڈیٹیل ریسیپی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی یہاں دیکھیں جی پھر میں مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی اور آج پھر نا ہلکی ہلکی سی ٹھن فیل ہو رہی تھی اور ہیٹر کے پاس بیٹھنا تو مجھے ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے میں نے پھر ہیٹر کے پاس ہی نماز پڑھی تو یہاں دیکھیں جی یہ شکار ریڈی تھا اور یہ صرف میں نے اور یاسر نہیں کھانا تھا یہاں دیکھیں جی پھر میں نے یاسر کو کھول کی یاسر آپ آفیس سے آ تو وہ نہ روٹیاں لے ہیں پھر میں نے اور یاسر نے کھانا کھا لیا تھا اور بچے بھی ڈی سائٹ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے کیا کھانا ہے پھر بچوں نے کہا کہ ممہ ہمیں بنجوسہ سے شوارمہ آرڈر کر دیں اوپن شوارمہ پھر وہ ہم نے آرڈر کر لیا بچوں کے لیے اور یہاں بچوں کا شوارمہ آ گیا تھا یہ بنجوسہ کا شوارمہ بہت اچھا ہوتا ہے مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے باقی اور جگہوں کے بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ اچھا شوارمہ ہوتا ہے اور گجامالہ میں سب سے پہلے شوارمہ بھی یہی آیا تھا میری خالہ نے سب سے پہلے مطلب انٹریجوس کروایا تھا ہمارے ساتھ شوارمہ مجھے نہیں تھا پتا ہوتا آج سے کوئی بیس سال پہلے نا سب سے پہلی دفعہ جب شوارمہ کھایا تھا نا تو یہ ہم لوگوں نے بنجوسہ کا کھایا تھا اوکی ویورز ملتے ہیں اپنے نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ